اسلام علیکم ورز میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جٹ و لوگ تو آج ہم چکن کڑائی بنانے لگے ہیں یہ پانچ سو گرام چکن لائے ہوں اور یہ اس میں ایک پاؤ ٹماٹر لائے ہوں ٹماٹر تھوڑے زیادہ ڈالتے ہیں اور تین اری مرچ اس کو کٹ لگا کر دالیں گے اور تین کٹ کے باریخ ڈالیں گے اور ایک ادد لیمبو ڈالیں گے اور تھوڑے سے مطر آپ لے رہے ہیں ایک پاؤ لے لیں آدھا پاؤ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑے کا پیسٹ بنا پڑے تو دو ادد بڑے پیاز ہم نے ادھر ڈال دی ہیں براؤن ہو رہے ہیں اب تقریباً دیکھ ہیں اب اس میں ہم سے ڈالیں گے چکن چکن ساتھ میں ذرا پھوننے میں یہ ہے سمیل اس کی ختم ہو جاتی ہے پیاز ہمارے پلکل ریڈی ہو چکے ہیں وہ تھوڑی ویڈیو میں نے لیٹ شروع کی پیاز دارے میں ڈال چکا تھا اب یہ بھی سٹارٹ ہی سمجھیں پیاز ہمارے بلکل تھوڑ سے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پانچ سو گرام چکن دھو کر میں نے رکھا ہوئے چکن ڈال دی گئے ہمیں اب اس کو دھوڑی چیزی سمیل کرنے کے لیے چکن چیز اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے سمکم پانچ منٹ اور اس میں اب سوڑا سرطات میں لیٹ شن اور اگرک کا بیس بھی ڈال دیتے ہیں تو بیس ہم دو کھانے کے چمچ یہ سمیل سے بھی ستم ہوتی ہے اور یہ دو ہے اور یہ دو بھر کے لیے پڑے کھانے والے چمچ یہ جتنا تو اس میں جاتا ہوتا ہے اس کا پیس بھی ہوتا ہے اچھا اور اس سمیل جو کتل بھی ہوتی ہے وہ بھی پتم ہوتا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ تک دونیں گے اور یہ ساتھ میں فریش بلکل ہرا دھنیا رکھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بعد میں کاٹتے ہیں کہ اپیاد میں اکیلا ہوں دل میں کوئی نہیں ہے تو میں نے سوڑے چلے چکن بناتے ہیں اپنی لئے اور ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں اپنے لیوزر سے تو اس کو بعد میں بری کاٹ کے اوپر سے ڈالیں گے تو یہ اس میں مسالے پڑے ہیں مسالے بھی ابھی میں تھوڑے تھوڑے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہوں ٹیماتر کے ساتھ کٹھے ڈال دیں گے ٹھکن میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح گل بھی جائے اور نیچے بھی نہ لگے ویسے تو یہ نوستے کی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی چیزیاد بھروری ہے تو یہ زیادہ جل جاتا ہے نیچے سے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالے اپنے یہ ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیتے ہیں کیونکہ 500 گرام ہے تو زیادہ ہو جائے گا پھر اوپر سے ڈال دیں گے اگر کم ہوا تو یہ دڑا مرک ڈال دیں گے آف ٹی سپون تھوڑا سا تیستی ہو تو اچھا ہے آف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ لال مرسٹ پاورڈر ہلتی بلکل آف ٹی سپون ڈال دیں اس کے علاوہ یہ سوکہ دنیا پاورڈر ہے تو ایک آف چھوٹی وہ ڈال دیں اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے یہ سابر درم مسالہ چکن ہمارا بہت اچھا لائٹ براؤنس کو ہو چکا ہے چکن ہمارا اچھی طرح تیار ہو چکا ہے بلکل اب اس میں ڈالتے ہیں یہ مٹر ڈال دیتے ہیں یہ ویسے گر میں پڑے تھے تو میں نے اس وقت سے پھر ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے ٹکن اور مٹر بنے ہو تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں ہم ساتھ میں ڈال دیتے ہیں یہ ٹماٹر، ہریمش، ممبو اور اس میں سارے مسالے میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو ہم ساتھ میں ڈال دیتے ہیں اس کو کسٹی طرح مکس کر کے تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو تھوڑا سا دم دے دیں گے تاہتہ یہ ہم ساتھ میں بلکل گل جائیں اور تھوڑا پیس کے لیے یہ ٹکن مسالہ ڈالیں گے پھل پھل تھوڑا سا اس کا چیہ سکتا تھا مرگی مسالہ ہے کوئی بھی آپ کپنی کا ڈال سکتے ہیں ٹکن اب ہمارا تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے اب بس کماتر اس میں تھوڑا گل گئے ہیں پہاپ پہ پڑے پہ دم پہ ایک بار اس کو ٹیک کر لیں ابھی ٹھوڑا چارپان میں ٹھوڑا اس کو ٹھوڑا اس کو ٹھوڑا اس کو ٹھوڑا رکھتے ہیں کماتر گل جائیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کے اگلی نیٹ شکل دیکھاتے ہیں اور کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی گریبی رکھیں گے اس میں بلکل تاکہ آدمی آرام سے روٹی کھا سکے اب اس میں ڈالتے ہیں دو چھٹکی گرم سالے کا پاوڈر پیسا ہوا پاوڈر ہے اس کا بھی بہت اچھی خشبو آتی ہے اگر پریش بنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے کھاتے ہیں اپنا ہرا دنیا اور ہماری چکن کڑائی اب ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں یہ فائنل لک ہے اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اوکے ٹھینکیو اللہ حافظ